اسلام علیکم میں ہوں غلام مرتبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی ایم ملوکس دوستو آپ کو بتاتا چلو کہ اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد انٹرنیشنل ائرکورٹ پر اور یہاں سے ہماری نئی چلنے والی میٹرو بس جو اسلام آباد ائرکورٹ سے اسلام آباد سٹی 26 نمبر اور 26 نمبر سے شٹل چینج کرنے کے بعد فیض احمد فیض تک جاتی ہے آپ کو بتاتا چلو کہ اسلام آباد ائرکورٹ سے 26 نمبر تک تقریبا 22 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے اور 26 نمبر سے فیض احمد فیض پشاور موڑ تک 13 کلومیٹر کا سفر ہے اس طرح یہ شٹل کے ساتھ کمپلیٹ سفر 35 کلومیٹر پر مشتمل ہے مزید آپ کو بتاتا چلو کہ فیلحال اس چلنے والی میٹرو بس کا احمد فیار نہیں اور یہ بالکل مختلف ہے موسیقی 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 جی تو یہ اسلام آباد ایرپورٹ سے ہم میٹرو بس کی پارکنگ کی طرف جائیں گے مزید آپ کو بتاتا چلو کہ ساپ کا جو میٹرو بس چل رہی تھی اس کا کلر ریڈ ہے اور اس میٹرو بس کا کلر یلو ہے یہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایرپورٹ کے مناظر ہیں اور اب یہاں سے ہم میٹرو بس کے سٹاپ کی جانب جائیں گے اور اس بس کا سفر فیل وقت بلکل فری ہے اس کا کوئی بھی ٹکٹ نہیں رکھا گیا اسلام آباد ایرپورٹ سے جانے والی میٹرو بس چھبیس نمبر تک لے کے جاتی ہے اور وہاں سے دوسری بس فیز احمد فیز تک جائے گی یہ ایرپورٹ سے باہر نکل چکے ہیں اس وقت رات کے تقریباً آٹھ بج رہے ہیں اور پارکنگ کی جانب جائیں گے یہ ہم ایرپورٹ سے باہر نکل کے ایکزک پلائن پر آ چکے ہیں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ باہر نکل کے ایکزک لائن پر رائٹ ہینڈ پر میٹرو کا سٹاپ موجود ہے تو ابھی ہم میٹرو سٹاپ کی جانب جائیں گے اور وہاں سے میٹرو میں چھبیس نمبر اور پھر چھبیس نمبر سے بس چینج کر کے فیز احمد فیز جائیں گے آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ فیل وقت اس بس کا کوئی بھی ٹکٹ نہیں رکھا گیا یہ اسلام آباد ایرپورٹ کی پارکنگ کی حدود ہے اور پارکنگ ایریا کراس کر کے ہی سامنے جو ہے میٹرو کا سٹاپ موجود ہے حضید آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے اسلام آباد انٹرنیشنل ایرپورٹ شہر سے بہت دور ہونے کی وجہ سے اس طرح کی کوئی سرویس بھی نہیں تھی جس کی بنا پر آنے والے مسافروں کو یا ریسیب کرنے کے لیے آنے والے لوگوں کو کافی دشواری کا سامنا ہوتا تھا اور یہاں سے ٹکسی کا کم از کم کرایا بھی دو ہزار سے پچی سو رکھا ہے یا کیب والے بھی تین ہزار سے اوپر پڑتا تھا تو اس میٹرو روٹ کے چلنے کے بعد اسلام آباد ایرپورٹ کو آنے والے لوگوں کو کافی آسانی ہوگی اس وقت ہم میٹرو کے سٹاپ پر آ چکے ہیں یہ میٹرو بس کا سٹاپ ہے اسلام آباد انٹرنیشنل ایرپورٹ پر میٹرو بس کا سٹاپ ہے یہ اسٹیشن پر ہی ٹوائلٹ بھی بنے ہوئے یہ میٹرو بس کا سٹاپ ہے تمام لوگیاں موجود ہیں ویٹنگ ایریا میں جیسے ہی میٹرو بس آئے گی اس میں ہم سوار ہوں گے اور آپ کو سفر کے مناظر بھی دکھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میٹرو بس کا یہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایرپورٹ کا سٹاپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس آگر پلیٹ فارم پر لگ چکی ہے یہ پشاور موڑ سے آنے والے مسافر اس سے اتریں گے اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایرپورٹ سے پشاور موڑ جانے والے مسافر اس میں سوار ہوں گے اس میٹرو بس کا کلر یلو ہے اور جو پہلے چلتی تھی وہ ریڈ کلر کی ہے موسیقی موسیقی اس وقت ہم اس ناؤ باز ارپورٹ سے آنے کے بعد اسلام آباد انٹرنیشنل ارپورٹ سے آنے کے بعد اس وقت ہم راوالکنڈی کی یہ چھپیس نمبر میٹرو بس سٹاپ پر اتر کھکے ہیں اور یہاں پر چھپیس نمبر سے ہم دوسری میٹرو بس میں سوار ہوں گے اور یہ فیز ایمت فیز تک جاری گی اس طرح یہ مکمل پینتیس کلومیٹر کا سفر بلکل مختے ہو جائے گا اور آپ کو چھپیس نمبر سے فیز ایمت فیز وادے سٹینڈ کی طرف چکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھپیس نمبر میٹرو بس سٹیشن کا سٹاپ ہے اور یہ اوپر بقاعدہ لکھا ہوا ہے پشاور موڑ کے لیے رائٹ ہینڈ پہ اور انٹرنیشنل ارپورٹ کے لیے لیفٹ ہینڈ پہ یہ بس آکے لگ چکی ہے اور یہ فیز ایمت فیز کی جانے جائے گی اس میں سوار ہوں گے دیکھ سکتے ہیں یہ میٹرو یلو پلٹ کی ہے موسیقی 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 میٹرو بس کے نیو روٹ کے ساتھ اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے 26 نمبر اور 26 نمبر سے پشاول موڈ فیز امک فیز میٹرو اسٹیشن تک ہمارا سفر اکتام پر پہنچا آپ کو بتاتا چلو کہ 35 کلومیٹر پر موڈید ہمارا یہ سفر فلکل فری تھا اور ائرپورٹ سے 26 نمبر تک جو میٹرو بس چلتی ہے اس کی سرویس 24 گھنٹے ہے اور اس سے آگے والی صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور ادا کیجئے گا مزید اس طرح کی معلوماتی اور دلچسٹ ویڈیو ریکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں جی ایم بلوگ اپنے مذبان علام القضاء کے اجازت دیجئے اللہ حافظ